کبھی بیٹھ کے نا میسیج بہت کرتے ہیں ہر بندہ بیٹھا میسیج کر رہا ہے یا موبیل سے کہہ رہا ہے ہر بندہ وہ پہلے قدرت قدا کی میں کیا بتا ہوں آپ کو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بعض شوکین مزاج ہاتھ میں کوئی بڑی برینڈ کی ڈبی اور لائٹر یوں پکڑا ہوتا تھا ایسے اچھا اچھا سگریٹ جو ہوتا تھا مہنگا اب وہ دور ختم ہو گیا دور بدل گیا اب ہاتھ میں کوئی اور چیز آ گئی اب ہاتھ تو گئی ہے ہاتھ میں یہ چیز ہاتھ تو گئی ہے اب اس ہاتھ والی چیز کو کسی کے مخلوق کے نفع کے لیے استعمال میں لے آو میں نے ایک ساتھ سے پوچھا روز کتنے میسیج کر کے بس پیسے میسیج میں نے پھر بھی کتنے کرتا ہوں روز کتنے میسیج کرتا ہوں مجھے کہنا لگے جی میں سو ڈیٹھ سو میسیج کرتا ہوں میں نے کہا ایک ہی میسیج اکٹھا سو ڈیٹھ سو بندوں کو ڈالتا تھے ہاں ہر بندے کو اپنا میسیج میں نے کرنا ہوتا ہے میں نے کہا سو ڈیٹھ سو مجھے صرف بیس میسیج مجھے دے دیں باقی تیری مرضی بیس مجھے دے دیں اور یہ بیس میسیج میں تو نے مطلوق خدا کی خیرخواہی چانی ہے جو دس میں چیزیں سن کے جاتا ہے فائدے کی وہ لوگوں کو بتا دیا کر بیس کو کہنے لگے مجھے سچ پوچھیں جتنے بھی میری فرینڈشپ ہے جتنے بھی میری کمیونٹی ہے یہ ساری مجھے باگل کہتی ہے اور پتھر کے دور کا بندہ کہتی ہے آپ کے دس میں آنے میں میں بہت کچھ سنتا سہتا ہوں لیکن مجھے یہاں سے ملا ہے میں کیسے چھوڑ پکتا ہوں آپ یہ ڈیوٹی نہ لگا میں کہا تیری یہ ڈیوٹی لگانی ہے تو وہی پتھر کے دور کی باتیں جو مجھ سے سمجھ جاتا ہے وہی ان کو سنائے کر تجھے اس کے سیلے میں پتھر ملے تو پھر تو تیرا مقام اور ہونچا ہو جائے گا قیامت کے دن آتا مدینے والے تشریف فرما ہوں گے اللہ کی رحمت کے عاشق نیچے تخت پہ اور سارے انبیاء کی کرسیاں ہوں گی اور میرے مدینے والے کی کرسی سب سے ہونچی ہوگی اور اور صفے لگی ہوں گی ان لوگوں کی جو دکھ تکلیفیں مسائل مشکلات اور پریشانیوں برداشت کرتے ہیں ان کی بھی ساتھ ساتھ ان کی بھی لائنے لگی ہوں گی اور تجھ سے پوچھا جائے لہا حمید تیرے پاس کیا عمل ہے یا اللہ تیرے حبیب کو اگر اس دن کے لئے تکلیفیں اور تانے اور برداشت اور دکھ تو یا اللہ کوئی تھوڑا سا مہمی تھا میں اس سے سباتے ہوں پر پھر بھی نہ مانا کرتا تھا مجھ سے عشق پیار اس کو پیار کو میں نے دیکھ لیا تھا دیکھ کے گولی دی جاتی ہے نا دو گولیاں دے نہیں ہے یا ایک گولی دے نہیں ہے بتائیں وہ نے ایک بندہ آیا مجھے کہنے لگے تصویح وظیفہ نہیں ہو رہا میں نے پوچھا تو پھر کیا نہیں ہو رہا ایسا میں نے کہا آنکھیں بند کر اس نے آنکھیں بند کر میں نے پھو سو اب یہ سب کے ساتھ تو ہوئے نہ سکے ان نے کہا شاید آنکھیں مان کر کے وہ راتبہ کروا رہے ہیں کیا یہ گولی ہر جگہ چلتی ہے یہ دوست وہ سودا دینے کو تیار نہیں تو کہتے جھکتا تو وہ کہتے ہیں میں بیچتا نہیں ہوں اور تو کہتے ہیں جھکتا تو ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا میں نے اسے کہا میں کہ تجھے میں اپنی بیٹ سے نکال دوں گا بس جاؤ ہر میں یہ نہیں یہ آپ نہ کریں بس میں آپ جیسے کہیں گے ویسے پڑھوں گا مجھے پتہ تھا کہ یہ یہیں پھسے گا اور کہیں نہیں پھسے گا اور کون آنکھیں انہیں کہ ٹھیک ہے پھر نکال دیں تمہیں کی ضرورت ہے تجھے تری عدیب پسند مجھے میری عدیب پتہ ہیں جاؤ مجھے کچھ دنوں کے بعد آکر کہنے لگا تین دوست ایسے ہیں جنہوں نے میری بات کو قبول کر لیا میں کہا زندہ بات میں نے کہا کیا 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 کہنے لگے یہ کیا کہ ایک دوست کہنے لگا تو نے ایک مجھے چھوٹی سی بات بتائی تو اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا کیا کہنے لگے تو نے ایک دفعہ مجھے میسج میں ایک فائدہ بتایا تھا یا باعث ہو یا نور ہو دل پہ ہاتھ رکھ کے گیارہ دفعہ سوتے وقت پڑھنے سے میں نے اسے کہا تھا چھوٹ چھوٹ چیزیں بتانا انہیں بڑے بڑے امتحان نہ دینا کہ ایک تانگ پہ کھڑی ہو کے ہی چلا کر چھوٹ چھوٹ چیزیں بتانا سہتی سہتی چیزیں کھائیں سوڑا لکار آ جائے اور کہے کہ اور لیا ایسے تھوڑا سا کھائیں ایسے خوش سوڑا ڈکار آ جائے اور کہے وہاں سبحان اللہ ایسے ڈکار والی چیزیں رکھنا ہے اس کو ایسا نہوں کہ کسی کے پیٹک جائے وہاں اس کے لئے پیچے سے مکھیں بارنے پڑھیں ہلکی ہلکی چیزیں